والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على من کانا نبیان من کانا نبیان و آدم بین المائبتی والا آلہی و اصحابہی و ازواجہی و اہل بیتہی و ذریتہی و اولیاء ملتہی و علماء اہل سنتہی اجمعی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائکہ کتب فی قلوبہم ال ایمان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہن نبی کریم ان اللہ و ملائکته یسلون علم نبی یا ایوہاللزین آمنوا صلو صلو علیہ وسلم تسلیم ایمان السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ باوازی تلان پڑو السلام علیکہ یا سیدی اللہ رب العزت حمد السلام رسلِ پیارِ حبیب حبیبِ قبریہ شبِ سرادِ دولہ باعثِ ارد و سماء والیِ عرب و عجم والیِ مدینہ صاحبِ مُوتر و سینہ سرورِ قلب و سینہ راحتِ قلب و جہانِ جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حدیہِ درود وآلہ 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 بہنوں السلام علیکم وآلہ 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 کائنات جانِ ذکرِ صلی اللہ وآلہ 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 کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق نو سلامت رکھے محبت نو رب کائنات اس سے درہ جوان رکھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتشاد فرمایا ازا مرر تم بیرے آزل جنت فرطعوں اے میرے غلاموں جتھے تم جنت دے باغات نظر آجان اونا باغات پیچھوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو صحابہ ارز کردن حضور قالو مارے آزل جنت اقاو جنت دے کیڑے باغات نے جنادہ ذکر فرما رہے قال حلق ذکر میرے آقا فرمایا جتھے جتھے ذکر دیاں ماں فلن سجیاں اٹھے جاں کے بیہ جایا کرو پھر انجی یہ دی میں تُسی جنت دے باغا مچھو کچھ نہ کچھ کھا رہے دوسری روایت ایک مساجد دے متعلق میرے آقا نے فرمایا مسجدہ میں جنت دے باغا مچھو باغ ہوئی ہے یعنی مسجدہ بنا کے خالی نہ چھڑیا کرو بلکہ نمازہ میں ادا کریا کرو حضرات زیوکار عجدی اس محفل پاک جنہ دے مثال سباب واسطے اے منعقد جناب محمد اجمل مرہوم و مغفور رحمت اللہ علیہ انہ دے مثال سواب دی اے معفل پاک ہے وہ سوال لنا اور عاشق رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر ہے اور عاشق طرح بین ہے عاشق رسول دا ذکر سن کے سبحان اللہ بھی عاشق مرگوں کرنی میں تو ڈزاوک دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ میرے برادرم جناب رئیس النکابہ جناب بھائی محمد عباس قادری صاحب اور جناب سناخان مصطفیٰ بلبل چمنستان رسالت جناب بھائی آتف علی قادری صاحب نے بڑا پیارا سما بنے ہیں اور تسلوکہ نے بڑے زوق دمظہرہ فرمایا میں گناہگار میری آواز دے ہو نہیں کہ میں تنورتوں تک لے کے جا سکاں لیکن تسی اگر زوق دمظہرہ کرو گے تو عاشق رسول دیگل کر کے گل سن کے انشاءاللہ ویسے ہی دلانو جلا ملے گی حضرات زیبکار بلال بالاللن بالاللن بلاللن بچو نکلے ادا مانا ہے تری والا توجہ ہے میرے والا ہاں سیرح اللہ زیبان نل بولو نا آن جی ہمیں انہوں پتہ لگے تو اسی جاگ دیو میں تو اڈے کو سوال پوچھیں پیشے کسے انہوں کوئی پتہ نہیں لگتا بہا نظر ہی ککھ نہیں ہوں تو اسی بولنہ ہے تو پتہ لگنہ ہے ہے جاگ دیو نا ادا مانا ہے تری والا یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہو دنہ بلال کے علماء فرمادے ہیں بلال نے عشق وچ جدوں تکوی رہی ہے تری رہی ہے پھیک نہیں آئی باز اوقات ہے سامدہ کسے بندینوں کے شنل محبت ہوئے جبر نال زور نال ان رکے جا سکتے ہیں چلو دل تے پہ بندی نہ لگے زبان تے پہ بندی لگ جن دی لگے ان رکے جا سکتے ہیں انہوں قید کیتا ہے جا سکتے ہیں لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اوسویلے میرے آقال صلات و السلام دی محبت دا فرجار کیتا ہے جسویلے سب توں وڈے کافر سافر جیڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پرملا دشمن سرم انکار کرنوالے سرم انہ دے سامنے کلمہ حق بولے حضرت بلال دے اور مارا کھا دینے پر زبان اتنو بیرے مصطفیٰ دا نا تے کلمہ حق زبان تے اس سے ترہ جاری اس ہاری ہے بلکہ امیہ بھی کہندہ رہا کہ بلال میں تے نو انہا مارنا انہی مار پہن دیئے تے نو تو مسکرانے بندے نو مار پہت روندہ تے نو مار پہن دیئے تو مسکرانے حضرت بلال کہندہ نے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں محبت میں گر سے تب نہ ہو تو کچھ مزا ہی مزا ہی آشک نو جنہی دیر تک چوٹ نہ لگ دی روئے انہوں مزا نہیں ہوں مزا نہیں مزا نہیں امیہ کہندہ رہا تو ایدہ نا زبان تے نا لیایا کر جدو تو ایدہ نا زبان تے لیا رہا ہے میں انہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے میں تے نو ہور مار رہا ایدہ نا زبان تے نا لیایا کر حضرت بلال کہندہ نے کیوں اٹھوں ہور ہو جاما وچوں ہور ہو جاما چھپا کے دل والی گالے عشق دا جور ہو جاما میں محبت کیتی ہے پیار کیتا ہے اپنے آکھا اس واسطے نہیں کیتا لوکا کیوں دا نا لوا پیار اس واسطے کیتا برملہ دا نا لوا تاکہ لوکرانو بتا لگے بلال دا محبوب کیسے تو تیس حال پہلے میرے آکھا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد مبارک تو تیس حال پہلے یعنی ساتھا لفظہ چینج کر وہ پنجاب پیچھا کہ حسن دے آون تو تیس حال پہلے اجے حسن مدین نے مکہ دیا گلیاں مجھے نہیں آیا تیس حال پہلے عشق پہلے ہی حسن دا انتظار کر نواز دے مکہ پاک آگیا حضرت بلال دے باپ جنائے رباہ اے جدی پشتی غلامہ دا خان دا خان وکدے وکندے مکہ پاک دی سرزمین تے آگئے میرے آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت بلال دا وقت قریب قریب ہے بچپندہ ادھر میرے آکا دی بلادت ہوئی ادھر حضرت بلال دی بلادت ہوئی تُوہا نے بچپندہ زمانہ گزار کے او غلامی میں جگزار دے رہے ہیں حضرت بلال وکدے وکندے امیہ دی غلامی میں جاگئے ادھر میرے مصطفیٰ بھی اپنی جوانی نو گزار کے چالیس سال دی عمر تک پہنچے میرے آکا اعلان نبوخت فرما دیتا ادھر حضرت بلال بھی اپنی عمر دے پکی عمر وچ پہنچ گئے امیہ نو بلال بڑا پیارا رب وہ دی وجہ کہ امیہ دا اے بڑا فرما پردار گولا امیہ کندہ سی رات ہے بلال کندہ سی رات ہے امیہ کندہ سی دین ہے بلال کندہ سی دین ہے جو او کندہ سی او مندہ سی ایک موقع ایسا بھی آیا کہ بلال اتے ادھر آقا انار راضی ہو گیا کہ اپنی تجوری دین ہے جابیان بلال نو دیتی رکھی ہیں امیہ نو اور ایک گلزین اچھ رکھنا جنی کسے نو المحبت ہوئے گی جنی ٹوٹ کے کوئی کسے نو المحبت کردہ ہوئے گا یا جنہ کسے نو او چندہ ہوئے گا اگر جنو چند ہے پیام او بندہ اگر کسے دوسرے وال مائل ہوئے گا تو اس بندے نو انہی زیادہ تکلیف ہوئے گی انجی ہے نا امیہ بلال نو بڑی محبت کردہ سی جتو امیہ بیکھا نا بلال دی محبت ونڈی جانی شروع ہوگئے یہ بلال تھے کسے ہورنل محبت کردہ ہے امیہ نو تیش آگئے پھر جنی زیادہ محبت کردہ سی انہی زیادہ نفرت کرن لگتے ہیں حضرت بلال بکریاں اونٹ ریور لے کے جانے چران واسدے بار پہاڑاں دی اوٹیں تے ہبشی ہیں دی آج جوی آواز تسی کردی سن لو نا تے آواز انہ دی بڑی پیاری بڑی پیاری آواز دی خوش الہان دے حضرت بلال دی زبان تے توتلی سی لیکن خوش الہان بڑے سا اس سے واسطے کے موزن رسول تا لکم ملے اللہ اکبر کبیرہ آج جو کوئی بندہ مزید تے بے ٹنگی آواز نا لی ازان پڑے نا تے لوکیان دے نے بابا تے نا ہی پڑے آگر دے چکا ہے پھر رسول اللہ دے سامنے ازان پڑنا لڑا بڑا بے سوری آواز تے نہیں نا وہ دی ہو سا وہ دی سوروالی آواز ہی ہوئے گی تے فیری وہ ازان پڑا ہوئے گا نا فیری اللہ تے اللہ دے رسول اللہ پسند آیا نا تے بلال بکریاں تے اونٹ رے وڑی چرام دے تے بڑی آواز نالا پنی نال عربی دے شار پڑنا تے جدو بلند آواز نال اچھی چکے شیر پڑنا ہے جو میں آتف بائی نات پہ پڑھ دیں دینا انترا اپنی آوازیں چکے ہیں جدو پہاڑان دی اوٹیں چکھ لو کے بندہ آواز مارے تے ٹکرا کے آواز پھر واپس ہونے بلال نے اچھی آواز نال جدو پڑنا آواز ٹکرا کے واپس ہونے پڑا سما بجنا نگاہ قدرت مشادہ فرماری رف نے فرمایا بلال آج تے اپنی زبان نال کیت بولنے گانے بولنے شیر بولنے پر ایک ویڑا آ جانے زبان تیری ہونے ہو کے ساڑے ہونے اس سے زبان نال تو ساڑے ہو کے دے ویا کریں گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ ہو بلال بکریاں چرا رہے ہیں میرے آقا صلات و السلام چلے چل دیاں چل دیاں سے آپ بائی کرام دیناڑ 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 وہ نیا بکریاں وہ دے رے بڑھتے کوڑوں دی گزرویا میرے آقا علیہ السلام نو پھخ لگی سی میری سرکار نے فرمایا بائی غلامان دودھ مل جائے گا ہونا کیا جی دودھتے ہیں نہیں بکریاں دیکھ کسے کوئی بکری بھی دودھ نہیں دے دی میری سرکار نے ایک بکری تیوہاں اشارہ کیتا یا ہاتھ رکھیا فرمایا اے دے چھو دو دے چھولے یہ دلال کہندہ ہے اے بکری دو دے دن دی نہیں پچھڑے میرے آقا فرمایا تیرا کم میں اجازت دے دیں اگویں چھوڑا میرا کم دلال پریشان ہو گیا کہ جنہوں بکری دو دے دن دی نہیں تھے اے اندہ اجازت دیں اے بکری دے دو دن دی نہیں تھے اے اندہ اجازت دیں خیر سوچنے لگو پیار بلک بکھاں تھا سید کہندہ ہے جی چھولو جنہوں دے دی نہیں تھے تو ساں کیسے چھولے میرے آقا فرمایا تیرا کم میں اجازت دینا کیونکہ بکری تیری ہے تو اجازت دے میں کہا ٹھیک ہے میرے مصطفیٰ نے تھڑا نو ہاتھ لیا اوہوی بکری جڑی پچھڑ سی مصطفیٰ دے ہاتھ لگن اور دو دن لگتے بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائے موجزہ وکھیا تنکلچ محبت پیدا ہونی شروع ہوگی اکتے علماء نے اے سبب محبت دا بیان کی تا دوسرا سبب جڑا بیان کی تا ہوئے بھی کہ میرے مصطفیٰ مکہ دی گلیر چھو گزر رہے ہیں دے ہووے لیے امیہ دے کولوں دی گزر رہے ہیں کراہنے دی آواز آ رہے ہیں جی میں بندہ بیماری دی آلتیں چھائے آئے کر دے ہیں تے باز بندے آسے بھی اندھنے جڑے بڑی بڑی اچھی آواز نہ رہائے آئے کر دیں تے لگوانڈیا نو میں پتہ لگ دا بندہ بیمار ہے میرے آقا کوڑوں دی گزر سرکار دیکھا نچھائے آئے دی آواز آئی میرے مصطفیٰ کھلو گئے میرے آقا نو پتہ سی حویلی دشمن دی ہے تو جو ہے میرے آقا یہ جان دے سن حویلی دشمن دی ہے پر میرے آقا لے صلات و السلام دی شانت مقام کی یہ رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ جَا اَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ اَنفُسِكُمْ عزیزم علیہ مانے تم حریصون علیکم بِالْمُؤْمِنِینَ رَعُوْ فُرْرْرَحِی میرے حریص آقا نے ہائے ہائے دی آواز سنی میرے آقا اندر داخل ہو گئے میری سرکار نے بکھے آئے کالے رنگ دا گلاں میں چکی دی کلی نار سر رکھیا ہویا ہے ہائے 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 پیا کر دائے میرے آقا نے جا کے متھی تے ہاتھ رکھیا اے لوگوں انہوں بڑا بخار میرے آقا نے سر چک دیا اپنی گود بچ رکھیا میرے آقا ہے اپنے کپڑے نار اوڈا سر سا پہ کر دینے اوڈا چیرہ سا پہ کر دینے حضرات دیوکار بے ہوشی دیان میں چاندہ ہے ہائے پانی ہائے پانی میرے آقا اٹھے اپنے یدلہ والہتھانا اوہ ہاتھ میں اینج نہ ہتھانیا کسما رب کائنات نے قرآن اچھ فرمایا انہ اللہ دینہ یوبائی اونکا انہ ما یوبائی اوناللہ یدلہ فوقائی دی ہے اماما رمائیتا ایز رمائیتا والاکن اللہ حرما اوہ نہ ہتھانا میرے آقا پانی پیش کی تیش بلال پانی پیتا جدو ان دو تین کھوٹے اندر گئے بلال اکھاں کھولیاں جدو مصطفیٰ دے چہرے تے لاغتیاں بلال دی اکھاں جدو مصطفیٰ دے چہرے تے لاغتیاں یہ جا کہا لو بلال دی اکھاں مصطفیٰ دی اکھاں مصطفیٰ دی اکھاں بلال دی اکھاں میرے کو کوئی پوچھے تم کی گنا چاہنا ہے تمہیں ہوئی اکھاں آنکھوں آنکھوں سے اشارے ہو آنکھوں آنکھوں سے اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے حضرات دی اکھاں حضرت بلال دی اکھاں حضرات بخار پڑھا تیز چڑیا ہوئے میرے آقا فرمایا غلامہ تمہیں بخار پڑھا تیز حضرات دی اکھاں حضرات دی اکھاں بلال روکے یا میں تُس ہی آگئے ہو مینو آجدہ بخار نہیں کنے دن ہو گئے پر میرا مالک ترس نہیں کر دا وہ ایک میں دو بوڑیاں ٹور دائے اگلے دن دو گنیاں کر کے ٹور دیتا ہے وہ تمہیں گناہ دینا آجے چار گناہ کر دیتا ہے میں چکی کی میں چلا ہواں پھر میں انہوں بخار بھی چڑیا ہوئے انہوں ترس نہیں ہوں گا میرے آقا فرمایا غلامہ تنہوں فکر کرنے دی لوڑ نہیں تو آرام کر تیری جگہ تے چکی میں چلا دے نہ ہواں میرے مصطفہ دے غلاموں درد دل رکھن والے ہوں میرے آقا نورب کائنات نے کٹائی شفیق بھنایا ہے جے میرے آقا کا کوئی غلام پریشان ہو جائے میرے آقا بھی پریشان ہو جائے لے حضرات زیوکار نے بلال کھوں نے انہیں اجھے کلمہ نہیں پڑیا پھر میرے آقا اے نہیں لیکھ دے اے مسلمان کے مسلمان نہیں با فرما دوائن کا لالا خلق العظیم سونے آن رب پہ کائنات نے تنوں بلند خلاق سونے آقا نورب کائنات نے مصطفہ دے غلاموں پھر میرے آقا نورب کائنات نے حضرات زیوکار پھر میرے آقا فرمایا جنہوں فکر نہ کریں تو بیماریں تو آرام کر چکی میں چلا دینا پھر میرے آقا فرمایا آج تے چکی تو چلا جائیں گا پر جے میرا بخار نہ نہ تھا تے کون آیا کرے گا چکی چلایا کرے گا میرے آقا فرمایا پھر میرے آقا فرمایا چکی چلایا کھر گا میں اس طریقے یو دیکھا میں آ جائے کرے گا اب آ پایا کرے گا یہ ہے میں یہ جو ہے میں آپ آ جائے کرے گا چکی چلا آ جائے کرے گا حضرات زیمتر بلال میں بکھے آئٹا سونا بلال میں بحجانگا سونا When ce time will come well جیٹا سوائے جیٹی سونی صورتیں اوٹی سونی صورتیں تے خیال کر دے میں غلامتوں میں یاد ہوں پر پیار تے کسے نہ نہیں کیتا دلچ خیال کر دے بلال اس سے نوہ پڑا محبوب بنا لے دلچ میرے آقادی محبت وس گئی حضرات سنکار بلال کیا جائے اجڑ چار دی پھرا میں اوے بدوان دے اجڑ چار دی پھرا میں اوے بدوان دے دیریاں گولیاں وچ شمار آجائے اتنے رات میں تیرا ہے محبوب بنا لے میرے عشقوں میں جہور نکھا ریا جائے اسے لئی دے بجم سجائی بیٹھا میرے آقادی محبوب بنا لے آقادی محبوب بنا لے آقادی محبوب بنا لے آقادی محبوب بنا لے محبوب بنا لے مونی کتاں نالے نام جبان آقادی محبوب بنا لے محبوب بنا لے محبوب بنا لے آقادی محبوب بنا لے آقادی محبوب بنا لے آقادی محبوب بنا لے آقادی محبوب بنا لے جنہاں دے چھوٹے چھوٹے بچے مصطفیٰ دنالے چھوٹے چھوٹے بچے مار تو نہیں ڈر دے مصطفیٰ دنالے کافرہ نو پتل لگ گیا انہاں مار بن یاسر نو قیدی کر کے لے آقادی محبوب بنا لے اے پھڑ کوڑا انہاں مار کے دس غلامی کے دنہ اے غلام ہو کتنہ کتنہ لئی دہ کدہ پچھے جاندہ ہے جدہ اسی مخالف ہوں اے او دے مگر جاندہ ہے اسیوں نماز اللہ جادو گر کہنے اے او دے وال جاندہ ہے اے او دے رابدہ نہ لئی اہد کہنے انہاں توجہ کرو بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چابک ہاتھ پھڑ لئی او میہ کند ہے مار اندہ چپ کر کے کھلو تے مار ویلوی کھی جاندہ ہے لوگو او میہ کند ہے مار دہ کیوں مئی بلال چپ او گند نے مار ام مار بین یاسر اندہ بلال مار دہ کیوں مئی بلال دیاں خوے جہن جوا گئے رو کہاں تا مار کے میں دسان مئے میرا ہاتھ تیرے اتے کے میں اٹھے اوہ جی دیاں ظلفان دا اوہ توں کا دیئے اوہ دیاں ظلفان دا ہی میں کا دیئے میں تنوں کے میں ماراں اب مار کہنے بلال اینا نوکھارے ہی واسدے مار دے یا تم میں نوچا بکنا ماری ہے نا تنوں مارنے بلال کہنے نے کوئی گل نہیں یہ یار دے نا دی سوئی مل جائے اوہ سوئی لیل یہ پچھا ہتی ہے کوئی گل نہیں مار پہ جان دیئے کوئی گل نہیں بلال نے چابک سٹ دستی دوڑ گیا اوہ میانو پتہ لگ گیا اے بھی اوہ تے یلام پڑ گیا اوہ دائی کلمہ پڑ دے بلال تی پکڑ ہو گئی تپ دیاں ریتان تلے ٹانا شروع ہو گیا بلال تے ظلموں ستم شروع ہو گئے پڑ لوگوں پلالوں بے جنہوں تپ دے کھوڑے آن دے لیتایا جان دے انہیں امیانیا کھیا اے کوڑے تپا کے لیاؤ کوڑے آگے پلال نے لیتایا گیا تھوڑی دیر تو بعد کوڑے آن دے آگے مٹھی پہ گئی بلال کہنے امیان اے تیرے پڑے ہوئے کوڑے آن دے آگے تے مٹھی پہ گئی ہے پر پلال دے عشق دیا کہ ہور تیز ہو گئی جنہیں آگ باڑیں گا انہیں آگ بڑھ کے گئی جنہیں آگ باڑیں گا انہیں بڑھ کے گئی اوہ آن دا اے نیاں مارا ہی کھانا ہے پر تلتا کیوں نہیں بجا کیے تلتا کیوں نہیں ملال کہنے تڑا کہ میں میرے ویچ میرا کج ہووے تھے تڑا اے صاحب کو جو عوضہ یہ جدہ نالا بابا بلے شاک سوری رامت لالا فرما دینے عشق تے آگہن دوں میں بڑا پڑے عشق دا سیکھ و دے را آگ ساڑے کھتے کھانے عشق ساڑے تن میرا عگدہ دارو پانی بڑیا یارو عشق دا دارو گیڑا بلے شاہ اٹھے کھتے نہیں رہنا جتے عشق نے رایا دے را حضرات جمکار تو اٹھے کرو بلال نو تپدیاں ریتان تے لٹایا جا رہے گڑے گے چھتا ہو کپا کے چھوٹے چھوٹے بچیاں نوکے آ جاندھے اے نو پکڑ کے مکے دیاں گڑیاں مچ گسیٹو بلال نوکے سیٹے آ جاندھے بلال کے دباتے مسکراہتے اہد اہد کلمیں بول دے اے لوگوں حضرات ابو بکر سکیک رضی اللہ تعالیٰ نوڑا گزر ہویا حضرات ابو بکر نے وکھیا بلال نو مار پائی پائی دیئے زبان تے مصطفیٰ دا نائے او نائے زبان تے مصطفیٰ دا ابو بکر میرے آقا دی بارگاہ ویچ پہنچے میرے آقا دی بارگے چرد کر دنے سونے آ میں بے کے آیا تیرا ایک غلام ہے رنگ دا کال آئے او تیرا نال لیند ہے مار بڑی پہن دیئے پر میرا دل کر دائے او نو لے کے آوا او میں جاتی غلامی چودات کر آوا میرے آقا جے بچ ہاتھ ماریا پیسے کٹے میرے آقا فرمے ابو بکر کچھ پیسے تو پا لے بلال نو لے کے آ ابو بکر ہتھ جوڑے ارد کردنے سونے آ میں بھی تیرا غلام آج میں وعدہ کرنا ابو بکر نو پا میں بکنا پہ جائے پر تیرا بلال ضرور آوے گا ہمیں ابو بکر نو پا میں بکنا پہ جائے پر تیری بارگیچ بلال ضرور آئے گا حضرت بلال نو نے کمرچ ڈک دیتا ٹک ٹکی تچار دیتا روزانہ آکے کوڑے مار دائے روزانہ کوڑے مار دائے ہمیہ پوچھتا ہے میں کوڑے مارنا تینوں تکلیف نہیں ہوں دی اندھر تکلیف میں ہوئے یار دل اندر ہے دل سینے اندر ہے پہلا سینہ چیر کے دل کڑ پھر دل وچوں یار کڑ پھر مارتے پھر تکلیف ہوئے تجھے یار دل اندر روے دل سینے اندر روے تو ادھر مارن دی نشست لئینا ہے میں اکھاں بند کر کے یار دے تو اب دی نشست لئینا ہے میرا یار سامنے آجاں گا جو مردی کر میں پتہ ہی نہیں تو مارنا ہے کہ کی کر اُلٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لئے مصطفیٰ دا چیرہ سامنے آجاں گا تو مار دارو میں کوئی درد نہیں ہوں بھی ان توجہ کرو تاریخ بنے خلدون والے گینڈل نے بھدرت عبوبکر آگے ایک سونا غلام لے کے آگے امیہ نو ملایا سو دا کی تا بلال میں نو دے دے چٹا غلام بھی لے لے قیمت بھی دا زکنی ہے او کہنے دیرے انہیں سو گنا قیمت ودا دی تی ادرت عبوبکر دے چیرے تے ملال نہیں آیا اوہ اوہ رنگ دا کالا اے قیمت سو گنا دے یادا ادرت عبوبکر نے قیمت کڑی امیہ دے ہاتھ جو بھڑائی امیہ دا زدہ کمرے وچے ادرت عبوبکر دروازہ کھولے آئے اندر دا کھلوئے امیہ ڈکٹکی تے چاڑے ہیں اوہ دے دلوے چے وے مارن والا یا آگے آئے آندہ مہار دا کیوں نہیں چھتی کر مار اپنا کم کرتے چھتی جا حضرت عبوبکر بولے بلال مبارک ہوئے اجمارن والا نہیں آیا چھوڑان والا آگیا اجمارن والا نہیں آیا چھوڑان والا آگیا حضرت بلال نے پچھے مڑ کے وے کھٹکٹی کی تو اتاریا انہیں بلال تا جواب سنو بلال کانا ابوبکر کے تے امیہ دی غلامی تو لجا کے اپنی غلامی وچت نہیں لے جائیں گا حضرت عبوبکر کے انہیں بلال مبارک ہوئے آج تو نگاہ مصطفیٰ وچ فٹ آگے 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 بلال روئی جاندہ ہے حضرت بلال ابوبکر کے انہیں روننا کیوں ہوئے ہونتے رون دا ٹیم نہیں خوشیاں منان دا ٹیم ایک کافر کی غلامی تو چھوٹ گئے ہیں محمدی غلامی نصیب ہوگئی بلال کہندہ ہے میں روما کیوں نہ میں کو جی کو جی میں کو جی میرا تل پر سونا تے میں کی کڑ یوں سنو بلال اوہ 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 انہوں تے میں کی کڑ یاد مناء اوہ اوہ مرا میرے وردہ نہیں کہ میں لکھ مسئلے باما ہوں یوں تکھے ہمیشہ رہسی باہو مگنے رو گیا نہ مر جاں حضرت بلال حضرت بلال نوہ ابو بکر کا نیرے رونا کیا ہوئے ہونتے حسن دا مقام بلال کہنے میں رونا اس واسدے آنچہ دوں کوئی بی بی پاندہ لین واسدے بازار جان دیئے انہوں اٹھے کور کے وین دیئے اے کچھا تے نہیں پلا تے نہیں چوندہ تے نہیں بلال کا نیرے مٹی کا ہوں میں پیالا عشق کے بازار میں مٹی کا ہوں میں پیالا عشق کے بازار میں آگیا ہوں میں پسند یک دم نگاہے یار میں آگیا ہوں میں پسند یک دم نگاہے یار میں جدوں حضرت بلال لہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے باہر نکلے نا امی آگئے ابو بکر میں تنہوں بڑا اکل مند سمجھ دا سمجھ دا بڑا زیرک سمجھ دا سمجھ دا بڑا اکل مند سمجھ دا لیکن تیرے وے چکل لڑا کوئی کام دے حضرت ابو بکر گندے نے بھئی میرے وے چکل لڑا کیوں کام کوئی نہیں انہیں اکھیا بے گھلے وے اڈا سونا غلام دے چلے ہیں اے کارے رنگ دا غلام لے چلے ہیں سو گناہ قیمت میں تنہوں دسید تو قیمت بھی دے چلے ہیں چٹے رنگ دا غلام بھی دے چلے ہیں اے کارے رنگ دا غلام لے کے چلے ہیں ناک کے دی چپٹی ہوئی ہے موٹے دے موٹے موٹے رنگ دا بے سواتا جاتا ہے اے لے چلے ہیں کیسا سواتا کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے نے اے ہوئی تے تیرے میرے ویچ فرق کی میں کوئی میں کوئی رنگ دا سعودہ تے نہیں نہ کیتا میں تے دلاندہ سعودہ کی اے جڑا چٹا غلام تے نو دیتا ہے نا یہ رنگ دا چٹا ہے پر اندروں بڑا کارا پر بلال رنگ دا باہنے کارا یہ پر اندروں بڑا ساف ہے پیرے باورا مطلالا فرمان دے دل کارے ناروں موکالائی چنگا جے کوئی سنو جانے دل چنگا موکالا ہو پہ قد تیار لچانے ہو اس قل کو یار دے پچھے رکھی دے قد تیار سیار ہو SEC لکھا فازل فازین تا لکہ ہو حرید ہو حرید حضرت ابو بکر سے دیکھ ساتھی اللہ تنو بلال نو لے کے میرے آقا دی بھارگاہ میں پہنچے لوگوں کہ دو میرے آقا دی پاک بھارگاہ آگئی بلال میرے آقا دی قدمی لگیا میرے آقا دی بلال مبارک ہوئے امیہ دی گلامی میں چھو آگئے محمد دی گلامی میں چھا گئے آئے حضران نظیمکار بلال نیاں کھویں چھتھرو آگئے سونے آہ ان پتا لگاہ مارا کھان دی چاہ سے ہوں دی رہی ہے ان پتا لگاہ کھوڑے آن تے لے تندی چاہ سکنے ہوں دی ہے ان پتا لگاہ گھڑے ویٹ تاوک تواہ کے بزارہ میں چگسی تے جان دا انعام کی مردہ ہے سونے آہ چوچا داریاں میں نوہی پل گیا ہے رب پہ پہ آدھی کس میں سونے آہ تیرا در نصیب ہو گیا ہے ان پتا لگاہ جان نکل جائے کوئی فکر واری جلگ ان پا میں انہ موت آجائے ان کوئی کس سمتا دلنے جگلہ نہیں جدے واسدے مارا کھان داریاں جو سونا میرے ساتھ منہ ساتھ میرے آکا فرمایا بلال مارا کھان داریاں شیابہ کرام دے جرمتٹ بیٹھو ہیں میرے آکا بلال نوم پچھے وکڑا ہے ہو جا بلال اٹھ کے کھلو گیا میرے آکا پرا بلال بڑیاں ماراں کھا دیاں نیتا پدیاں بیتاں تے لٹایا جانداری ہیں تیرے جسم تے بڑے وڈے وڈے داگ پیہ گئے ہیں جنانتے مٹندہ تصور بھی پیدا نہیں ہو سکدا حضراتیں زیوکار توجہ کرو آج جو بھی تسی مکہ پاک جاؤ یا مدینہ پاک جاؤ او تھے حبشیان دیاں کو جنسل آنے پر جیڑی نسل بلال دی او سنسل دے حبشیان دے جرے او جن نشان ہونگے میں عمرے تے گیا تے میں لوکا کوڑوں پچھیا اونا ایرمیاں کوڑوں پچھیا اے جنانتے جرے او تے نشان نے اے بھی حبشیان نسل نے بارے کون نے اونا دسے آ اے بلال دی نسل بھی جونے جنانتے جرے او تے نشان پہ ہوئے ہوئے قیامت تک تے نشان تستے رہنگے اے صحیح مصطفیٰ دی آج کنے انہ دے چیریاں تو پتہ لگ دا رہے گا اے او نشان نے جڑے مصطفیٰ دی خاتر انہ دے چیریاں انتے لگے چیریاں میرے آقا فرمایا بلال میرے آقا فرمایا بلال ماراں کھاندہ رہے ہیں تیرے چیرے تے ملال نہیں ہوں گا رہا تپنیاں ریتان تے لٹایا جاندہ رہے ہیں حضرات ہیوں کار بلال میرے آقا دیاں گلنا سنی جاندے میں تے چپ کر کے سنی جاندے میں انسیا بھائی کرام دی میرے آقا دے سوال سنی جاندے میں میرے آقا فرمایا بلال اینا تے دا سے تیرے ویچے نا حوصلہ پیدا کیوں نے ہو گیا تے نو مار پی دیے تکلیف نہیں ہوں دی انہیں زخم کے سیام پندے دے جسم تے لگے اون او پندہ پرداشت نہیں کر سکتا پر بلال تے نو زخم ہی لگ دے رہے ہیں پرداشت بھی کر دا رہاں بجا کیے بلال کہنے سنیاں میرے دل دا مقصدے سی کہ سونے آنگش کا سچا نصیب اے آشک کاندار آشک شک سرور نل سجدائے سوڑی چڑ جانا پیت کھولنا نا سوڑی چڑ جانا پیت کھولنا نا تختہ دار منصور نا سجدائے رات سجدیے نار کاریانتے چڑ جانا پیت کھولنا نا سجدائے رات سورجتے نور نر سجدائے میں مکدی کھول مکادی ماں میں مکدی کھول مکادی ماں سارا چگتے حضور نر سجدائے سارا چگتے 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 جو ہے جو ہے اللہ پر کون بلال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے زیوانے ہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے میرے آقا نے ڈیوٹی لا دیتی بلال آج تو بات تو کی کرنا ہے کی کرنا ہے آج تو بات تو ازان دینی کرنی ہے نماز دا ہو کا تو دیڑا کر دیڑا کر دیڑا کر بلال دی ڈیوٹی لگ گئی مامور ہو گئے ازان دین تے مامور دے حضرت بلال ازان کے ازان موزن رسول ازان کے ازان کے ازان حضرت بلال دی زبان تھوڑ کی موٹی سی شین دی جگہ تے سین بول دے لوگ کا اتراز کی تا حضور بلال ازان ٹھیک نہیں ہندے زبان موٹی یہ لوگ کی اتراز کر دے میرے مصطفیٰ فرمایا کل تو بلال ازان نہیں آکھنے تو آڈے بچوں کوئی ازان کھو دے میرے آقا فرمایا بلال کل تو ازان تو نہیں آکھنے بلال دے دل اچھ بڑا ملال آیا ارد کردہ سونیاں تو آڈا ہو کم ہوگی تو میں آزان نہیں آکھنگا بلال گھر چلے ہیں ساری دات روندے رے میرے آقا لے سلام نے منوں ازان والوں آکھیں تو نہیں دینی وجہ کیے اگر جدو ازان پرداریں میرے مصطفیٰ سامنے ہندے رے ہیں جدو اشادو انہ محمد الرسول اللہ جے کلمیں زبان تے ہندے رے ہیں مصطفیٰ دی دید کرداریں اور آدان بھی نہیں کہنی مصطفیٰ سامنے نہیں ہونگی آدان کوئی ہو رہا کھے گا بڑا بڑا من سا بیجڑا چھٹ گیا ہے ساری رات روندے رے ہیں حضرات دیوکار میرے آقا لے سلام نے فرمایا آدان کوئی ہو رہا کھے حضرات دیوکار فجر دا ٹائم ہویا آدان پڑی گئی میرے آقا ممول دے مطابق آگئے مسجد میں چاہ گئے میرے آقا مسلط بیٹھے ہوئے میں نے پو نہیں پھوٹ دی چیابا ویا کے دٹھے ہوئے چیابا نے تدار کی تا پر پو نہیں پھوٹ رہی صبح دی پو نہیں پھوٹ رہی میرے آقا جے غلام گلن سونیاں تکبیر آکھیے میرے آقا پر میں چلو آکھو جدوں تکبیر کہن لگے تجبریل آگئے سونیاں رب پیاب فرما دائے جماعت کنے ہوئے آزان ہی نہیں ہوئی رکھے کائنات محبوب نے فرمایا آزانتے ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کل میں بلند ہوئے نکہ نہیں جبریل کا دل سونیاں ہوئے نہیں اشعادو اللہ الہ الا اللہ حضور پکارے آگئے ہیں اشعادو انہ محمد الرسول اللہ سونیاں پکارے آگئے ہیں ایلہ صلاحاتِ قل میں سونیاں پکارے گئے ہیں میرے آقا فرمایا فریضائیاتِ آزانیں اور آزان کے نو کہنے نے حضرتِ جبریل بولے سونیاں رب پیاب فرما دائے آزانتے ہو گئی ہے پر روحِ آزان نہیں ہوئی سونیاں یوں کی فرمایا رب پیاب فرما دائے جد تک بلال آزان نہیں آکھے گا اسی صبح دیپو نہیں پھٹن دیا صبح دیپو نہیں پھٹن دیا صبح دیپو نہیں پھٹن دیا بلال آزان دیا میرے آقا فریضائیاتِ سلام نے فرمایا کہ اللہ ماں بلال نے بلا کے لیا اور بلال کا انداد بے کھو ساری رات رونڈا ریا کمرے میں چھوڑی ہاتھ جو پھڑ لئی تمان بار کڑ لئی آندہ تیری وجہ تو میری ڈیوٹی چھٹ گئی ہے یا تو موٹی نہ انڈی تیرے وجہ کسور نہ ہونڈا تیرے وجہ نقص نہ ہونڈا جو ڈیوٹی نہ چھٹ دی اجھے قریدے زبان پہ چھوڑی چل جائے غلام نے دروازہ کھڑکایا پلال دروازہ کھولے یا کھولے آئے ہیں چھوڑی ہاتھ جو میں کھیتے غلام گھنڈا کی کرن لگائیں آندہ زبان کٹن لگائیں زبانیں جدی وجہ تو میری ڈیوٹی چھٹ گئی ہے غلام کا نہ پلال مبارکوں میں تینو صرف صرف نبی پاک نے ازان باکت منتخب نہیں کیتا بلکہ تون تے رابدہ منتخب شدہ موزم تینو رب منتخب کیتا ہے رب فرماندہ جد تک بلال ازان نہ پڑے گا پو نہیں فٹیں میرے آقا علیہ السلام دے دیوانو بلال کون ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے غلام بلال مصجد چدان پڑی میرے آقا علیہ السلام دے دیوانو تنے رون دی آواز آئی چونکہ مسجد دے اندر حضر سیدہ زارہ پاک دا دروازہ مسجد ویچ کھلدہ تھی دو ہی دروازے مسجد اچھ کھلدے رہنے پہلہ سارے دروازے مسجد اچھ کھلدے رہنے میرے مصطفیٰ فرمایا سارے دروازے بند کر دے سیدہ زارہ پاک دہ دروازہ میرے مصطفیٰ دہ دروازہ مسجد وچ کھلدا رہے ہیں رون دی آوان حضرت بلال نے دروازہ کھڑ گیا حضرت امام حسن رو رہے ہیں میرے آکھ علیہ السلام دی پیاری بیٹی دی کنیز بار آئی ہانجی حسن پیارون دی آرون دی آرون دی تسی کہو بی بی پاک یوں حسن پاک نو پھڑو چکی میں چلا دی حضرت بلال چکی چلان لگ پہیں عدراتیں نیوکار تو اجوکھروں میرے آقایا آگئے جماعت کرائی سیابہ نمات پڑی میرے آقا علیہ السلام نے فرما بلال کی تھے غلام کن نے سونے آزان تے بلال پڑی یہ پر نظر نہیں آئے تھوڑی دیر تو بعد بلال آگئے میرے آقا فراؤ رہایا بلال کی تھے گیا سے دنوں پتہ نہیں فرکا دا مسئلہ کیے مہت زینہ دان پڑے دے مکبر ہوئے یوں دا جاتک تبیر تکبیر نکوے بغیر در تو باہر میں جا سکتا تو باہر کی میں چلا گیا عرد کرد نے سونے آمینو رون دی آواز آئی امام حسن رو رہے سن سیدہ دارا باگ پاک چکی چلا رہیا نے حسن محتبال رو رہے میں میرے دل نے گوارا نے کیتا میں چکی چلان لگ پہیا میرے آقا نے اے نہیں فرمایا بلال چندہ کا منعوں کیتا میرے آقا مسکرائے میرے آقا فرمایا بلال رب کائنات میں تینوں میرے در تا غلام ہوئی بنایا فاطمہ دے گھر تا غلام ہوئی بنایا بلال تچھنا چارے میں لوگوں حضمت عال نبی بھول نہ جانا آمینو حضمت عال نبی بھول نہ جانا ازمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں بلندوانا کہو ازمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا اے او ترانا اے جڑا نبی پاک دے غلام نے بولے آئے او تسنا چاندہ لوگوں کو جو لوگ ہونگے جڑے آلِ بیتِ پاک دے منکر ہونگے پر تسنا چانے آ پلال نبی دایا شکو کے اونا دے گھرواڑیا دی غلامی بھی پیا کردہ آئے ازمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں ازمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں کو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ جانا لوگوں کو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ جانا ازمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں کو دیکھنا ازمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں کو دیکھنا کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو ازمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں کو دیکھنا دیوارا نال دیوانا وارکندہ نال ٹکرا مار دیکھنا حضرت امرے فروغ تلوار لے کے میدان پزارے چاہے خبردار کوئی پردائے نہ کرے محمدِ مصطفیٰ دا ویسال ہوگیا ہے ہر سبان تے لفتہ اے کردک کردیا گا حضرت ازمتِ آلِ نبی بھول نہ مار روندے نجکین بھول نہ ہی مصطفیٰ دا ویسال ہوگیا ہے میاں صاحب رامت اللہ ربما دن وہا دردا ہان خیالی خانا تر ویچ گزر مکانا وہا دردا ہان خیالی خانا ترمچ گزر مکاما محبوبانو نتیا کریے محبوبانو نتیا کریے ہت مشکل بچ دیا جانا اسیاں مارے دنیاں ڈاٹی ہتے ٹردے افر نہیں کردے بچھڑ جانے دلدار جنادے بھائیو نا جوندے نا مردے بچھڑ جانے دلدار جنادے بھائیو نا جوندے نا مردے بچھڑ جانے دلدار جنادے بچھڑ جانے دلدار جنادے دیوانو نا بار ٹکھران پہ مار دے میں حضرت زیوکار جو دائیاں پر داست نہیں پہ کردے حضرت زیوکار پلال رضی اللہ اطرم جن میرے آج آگا دے آج کے صادق میں اونا مدینہ چھڑیا ستے ملک شام چلے گئے حضرت زیوکار دیوانو نا بار کچھ نہیں سجدہ جنو یار ندر نا آئے کونو کچھ نہیں سجدہ دیوانو نا بار ٹکھران پہ مار دے سونا ندر نہیں آریا کئی مہینے گھدر گئے میں پلال لیٹے ہوئے میں آکھ لکھی قسمت جاگ گئی میرے آقا خاد جاگ گئے میرے آقا فرمائے پلال ساتھے نہ رنج ہوگئے عرض کرنے سونے مہینے کون نراز ہون والا فرمایا پھر مدینہ کیوں آنا مدینہ کیوں چھڑیا مدینہ سانوں ملن کیوں نہیں آیا عرض کرنے سونے آنجے آنکھوں ہونے ہی چلا جانا ہونے ہی آ جانا میرے آقا فرمایا مدینہ آنکھ پلال جن چڑی آئے اٹھے مدینہ پاک بل سبر کی تے جدوں پلال مدینہ دینے آلو گئے جیڑا جیڑا بے زدائے کوہران وہ مچ گیا حضرات زیوکار لوکی چھتاں پہ چڑ گئے لوکی رورے میں محضن رسول آگئے میں اے لوگوں آج رسول دا محضن آگئے انج پیال پیدا ہے جی میں آئے میں آگئے مدینہ دیاں گئیاں میں جا گئے میں ہر پاسے پکاراں پہ گئیاں لوکی دھوڑے دھوڑے آئے بلال نال ملتے پہ میں حضورتی ازام تر ٹائم ہویا لوکی بلال نوکننے بلال اوہ ازام تنے پڑ جڑی آقادے طور میں جو پردارے آئے بلال روکے اندہ ہے اوئے میں نو معاف کرو میرے کنو ازام نہیں پڑی جانی جدو میں آئے شادو انہ محمد الرسول اللہ دے قلبے کا داریاں سمڑے اشارہ کر داریاں میرے آقادہ چیرا نظروں داریاں آج میرے آقادہ چیرا سمجھ نہیں ہونا ازام نہیں پڑی جانی اوہ میں نونا یا کھو خلام کہنے میں تُسھی آخ دے جاؤ انہیں منڈی کوئی ہوئی اوئے صرف نبی دی آشک نہیں جو حسنین تاوی منڈ والائے نبی دے نواسیا نو بلا کے لے آؤ ہونا یا خدتا بلال قدیوی نا نہیں کرے گا حسنین نو لے کے آگے حضرت حسنین آئے بلال دے کھوڑ کھلو کہ انہیں چاچا جی اوہ یا جان پڑو تیڑے نبی پاک دے دور میں چپردے رہے بلال دی آنکھا میں جھنگو آگے درد دل رکھن مالے ہو قسم خدا دی بنا خدا دی اوکھے زخم جو دائیاں پچھلے لو کے جو دائیاں گولوں دین دے گئے تو ہاں یا لمبی راتے جو دائیاں والی پل پر سکھیاں بانے جی ڈالو آگے عشق تاکہ دی سوئی ہوئی درد بچھانے اون کا بیعت مو کون جان دا ہے جی ڈی یا جو پی لارتے اندر لگی ہوئی از راتے جوکار جین نہیں دے دی چینلین نہیں دے دی ہسنین کند نے ازان پڑھو چاچا جی ازان پڑھو بلال جی خمار کے رندے چاچا روی چاہ میں ازان کیوں نہیں پڑھ دا بلال کند کی دساں عشق تیاں یکاں نئیوں لائیاں جان دیاں عشق تیاں یکاں نئیوں لائیاں جان دیاں لائیاں جان دیاں عشق تیاں یکاں نئیوں لائیاں جان دیاں عشق تیاں یکاں نئیوں لائیاں جان دیاں لائیاں جان دیاں لائیاں جان دیاں عشق تیاں عشق تیاں یکاں نئیوں لائیاں جان دیاں عشق تیاں نئیوں لائیاں جان دیاں عشق تیاں نئیوں لائیاں جان دیاں جو جو ہے بلال ممبر تیاں ازان پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر محمد رسول اللہ جدو اشارہ کی طے میرے آقا دم آیا عشق تیاں رسول اللہ جدو انشارہ کر گئے سامنے میرے آقا نظر میں آئے بلال بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے سیابا داڑ کے بلال ہوش کہایا بلال اکواری فیر پر بلال میں بڑی مشکلہ دان پڑی بڑی مشکلہ دان پھوری کی تھی حضرات زیوہ کار جدو ہوش آیا بلال ملک شام چلے گئے حضرات زیوہ کار تو اٹھو کرو تو بلال پھر واپس نہیں آئے مکہ تو گزرتا جا رہے آئے بلال پھر آیا خیر آ گیا بیوی سامنے پہ کے روئے بلال مسکر آ رہے نہیں بیوی نو پٹھنے تو کیوں رونی ہے بیوی آن دیئے میرے سر دسائی سا جانگ ہے روما کیوں نہ بردوئے نادستوں کیوں مسکر آ رہے بلال کا دن میں سرکار دیاشی کا لوکانے نزدیک مہت دمانا مر جانا ہے میٹ جانا ہے میرے نزدیک مہت دمانا میٹ جانا نہیں مک جانا نہیں میرے نزدیک مہت دکھنے پھولے تیری یار نو یار نرمی لانے دا 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 دے اے درا کھلا گا جانی مصطفیٰ دا قبر وچ میرے مصطفیٰ دا دیدار ہو جا میرے مصطفیٰ دیوانیوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو اوہ ہستیے بالا وکار میں جنہاں جاپنی جان جانے آفرین دے حوالے کی تین نلللہ وینہ ایلیہ راجعون حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو دے دربار پور انوار تے حضرت دا تالی حجویری رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے تے کہن دنے میرا ایک روحانی مصطفیٰ اڑ گیا اڑ گیا میں آش کے رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو دے مزار دے مراقبہ کی تا آش کے رسول دے سب کے نال رب کائنات نے میری روحانی مشکل نوح آل فرمان پیر باہو رحمت اللہ علیہ فرمان دینے غوث کو تم سب اُڑا اُڑے رے عاشق جان اگے رے جس منزل پہ عشق بچاوے اترا غوث نہ پان دے تھیرے رب کائنات سنو سب محمد دیتو فرمائے فرمائے موسیقا 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 موسیقا